شریعت کے اندر دو بنیادی موضوعات ایک مثال اس کی دی گئی کہ مثلا نقت کے اندر جو سودھ ہم لیتے ہیں جس کو رب الفضل کہا جاتا ہے حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تو اس میں شریعت نے دونوں طرف سے جو فریقین ہیں ان پر زیادتی نہ ہو معاملات کے اندر اس حکمت کو پوشیدہ کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے چیزوں میں اس کی جہاد دے دی ہے تو گویا ان میں یہ زیادتی نہیں ہوتی تو بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ معاملات میں حکمت ہوتی ہے اور اس کی مثال رب الفضل اس پر کوئی تفسرات ہو حکمت میں بھی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالی نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ فلان عبادت کیوں مقرر کی گئی فلان کیوں مقرر کی گئی نماز کے بارے میں بتایا زکاة کے بارے میں بتایا روزے کے بارے میں بتایا ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے بعض موقعوں پر اللہ تعالی خود بیان کر دیتے ہیں بعض موقعوں پر بڑی بدی ہی حقیقت ہوتی ہے ہم خود سمجھ لیتے ہیں معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی حکم دیا ہے ظاہر ہے مبنی بر حکمت ہے حکمت کے بغیر تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں حکیم بھی ہیں جو بات وہ کرتے ہیں ان کے علم و حکمت پر مبنی ہوتی ہے لیکن جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو یا قرآن میں کریں گے یا سنت میں اس کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا گیا ہوگا اس میں دونوں چیزیں مطلوب ہوتی ہیں یعنی یہ کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ حاصل ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ اس کی فارم کیا مقرر کی گئی ہے جس طریقے سے آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں اللہ کی یاد تو مطلوب ہی ہے وہ بنیاد ہے اس کی لیکن اللہ کی یاد کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے تو اب وہ حکمت یا وہ علت یا وہ مقصد بھی مطلوب ہے اور اس کے ساتھ وہ فارم یا وہ حیث بھی مطلوب ہے اس طرح سے جب وقت آ جائے گا یعنی زہر کا وقت آ جائے گا یا فجر کا وقت ہو جائے گا تو اس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا مطلوب ہے اگر کوئی اس طریقے سے یاد نہیں کرتا تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ علیم و حکیم بھی ہیں اور اس کے ساتھ پادشاہ کائنات بھی ہیں تو انہوں نے ایک چیز کی ایک حیث ایک فارم مقرر کر دی ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات میں بھی اب اگر عبادات میں یہ ہے تو جو دوسرے معاملات ہیں ان میں بھی یہی صورت ہے مثلا نکاح کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے مثال کے طور پر طلاق دینے کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے یہ بھی بالکل اسی طرح مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے نماز کا طریقہ مقرر کیا ہے اسی طریقے سے اگر کسی سے بعض جرائم جن کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ جرم ہو جاتا ہے اور ہر لحاظ سے وہ آدمی سزا کا مستق ہو جاتا ہے جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کسی ریائت کا تقاضی نہیں کرتے یہ سب باتیں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں اور پھر اس کو سزا دینی ہے تو اس کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہی دینا ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی مقرر کردہ سزا ہے تو نہ معاملات کے بارے میں یہ بات صحیح ہے نہ عبادات کے بارے میں صحیح ہے عبادات میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حکمت بیان کرتے ہیں اس کی علت واضح ہوتی ہے وہ عبادت کس چیز پر مبنی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ حیث وہ فارم بھی اسی طرح مطلوب ہوتی ہے ورنہ اس کو مقرر کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے یعنی وہ اس موقع کو پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے صحابہ اکرام مقرر کر لیتے اپنے اپنے طریقے سے کر لیتے تو اللہ تعالیٰ جب متعین طور پر کسی چیز کی حیث کسی چیز کی فارم مقرر کر دیتے ہیں تو وہ مطلوب ہوتی ہے خواہ وہ عبادات میں ہو خواہ وہ معاملات میں ہو دونوں چیزیں سمجھ لیں البتہ جب وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بعض ایسے حکام دیتے ہیں جو سرا سرا صد ذریعہ پر مبنی ہوتے ہیں یعنی ایک قانون بگایا جا رہا ہے مثال کے طور پر طلاق کا ایک قانون ہے آپ کو طلاق دینے کا حق کس طرح دیا گیا ہے یہ حق حاصل کس کو ہے اس میں کیا چیزیں ہیں جو مقرر کر دی گئی ہیں وہ ایک پورا کا پورا قانون ہوتا ہے اس قانون پر عمل کرتے وقت بعض چیزیں صدن ذریعہ کہی جاتی ہیں یعنی اصل قانون کی مقاصد کو محفوظ کرنے کے لیے وہ خود ساق سباق سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصلا مطلوب نہیں ہے یعنی اگر کسی موقع کے اوپر ان سے مختلف کوئی راستہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے لیکن اس کے دلائل آپ کو خود اس حکم سے دینے ہوتے ہیں یعنی یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے جس کو بنا کر آپ نافذ کر دیں گے آپ اس حکم کے اندر اتریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں کیا چیز ہے جو اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کو آپ کسی دوسری صورت میں بھی حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اعتراض نہیں کریں گے جیسے عدد کی حکام ہے خود واضح ہو جاتا ہے کہ عدد سے مقصود کیا ہے اور عدد کس علت پر مبنی ہے یہ واضح ہو جاتا ہے اب وہ چیز جہاں جہاں پر ختم ہوتی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ حکم میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں یعنی اگر یہ اس طرح کا تعبدی حکم ہوتا تو ہر حال میں مطلوب ہوتا ہر حال میں آپ کو اب یہ دیکھئے کہ اس میں حاملہ کی اور مقرر کر دی اگر ملاقات نہیں ہوئی تو سرے سے اس کو ختم کر دیا تو خود اس حکم کا مطالعہ بتا دیتا ہے کہ یہاں آپ کسی چیز کے معاملوں میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا دستاوید لکھنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح دستاوید لکھ لو اس پر گواہ بنا لو غیر ہے کہ وہ ساری بات جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے تو اگر کسی موقع کے اوپر ہم محسوس کریں کہ اب لکھنے کی بجائے ایسا بندبست ہو گیا ہے کہ جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے نزا کا تو حکم کا منشاہ پورا ہو جائے گا تو ایسی چیزیں پہلی بات یہ ہے کہ صرف صد ذریعہ کے حکام میں ہوتی ہیں دوسرے یہ ہے کہ صد ذریعہ کے اس حکم میں بھی اگر کوئی فارم مقرر کی گئی ہے تو آپ کو خود اس فارم کے اندر سے استدلال کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ جس علت پر مبنی ہے وہ یہ ہے اور اس علت کا لحاظ اگر کر لیا گیا ہے تو فارم مطلوب نہیں ہے یہ سب بھی آپ کو استدلال کرنا پڑتا ہے تو گویا اصول کیا ہوا کہ آپ اللہ کی کتاب میں جائیں گے آپ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جائیں گے وہاں جا کے اس کا مطالعہ پیش کریں گے کہ دیکھئے یہ حکم ہے یہ علت ہے یہ اس پر مبنی ہے اس پر مبنی ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک حیت ایک فارم مقرر کر دی گئی ہے اس میں یہ حصہ ہے کہ جس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر کے خود واضح کر دیا ہے کہ اس کی متبادل صورتیں بھی ہو سکتی ہیں ایسے اس کو دیکھا جاتا ہے علال اطلاع کا ایسی بات کہنے کا مطلب بھی ہے کہ آپ اللہ کے حکم اور شریعت کو موطل کر رہے ہیں اس کی گنجائش نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہیں لی